اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی اس رکتوں کو چالو کیا ہے اور ہم آج بہت ایزی ویگ بہت ہلکے انداز ہیں نوزو باللہ من ذالک اللہ یہ حضرت عمر کی بدعت ہے یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے کہا کہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے جہاں حضرت علی موجود ہے جہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے جہاں عبداللہ ابن عباس موجود ہے جہاں حضرت زبیر موجود ہے جہاں حضرت طلحہ موجود ہے بڑے بڑے صحابہ یہ تو دوسرے خلیفہ ہیں کیا ایک نوجوان انون جس کا نام کتابوں کے اندر نہیں آتا وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہتا ہے اگر آپ ہم کو شریعت کے خلاف چلنے کا حکم دوگے تو تلوار کام کرے گی اتنے بڑے صحابہ حضاروں میں موجود ہے حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نوزو باللہ یہ منذار ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک صحابی کو بھی جرت نہیں ہو رہی وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہے آپ کر کیا رہے ہو آپ کیوں نہیں چیز کو ایجاد کر رہے ہو تو یہ مسئلہ حضرت عمر کا نہیں ہے یہ پورے صحابہ کو اپنی زبان کا نشان بنانا ہے پورے صحابہ کی صیرت کو داگدار کرنا ہے کہ نوزو باللہ ہی منذارک صحابہ وہ نہیں تھے جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں صحابہ وہ نہیں تھے جن کی تربیت محمد یہ کہنا ہے کوئی بیس پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھے گا اپنی قبر کے لیے پڑھے گا آخرت کے لیے پڑھے گا کوئی آٹھ پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھ اللہ کی شام کے اندر نہ بڑھائی ہوگی اور اللہ کی شام کے اندر نہ گھٹائی ہوگی پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا لیکن یہ جو ہے نوزو باللہ ہی منذارک علیہ عزو باللہ کہ حضرت عمر کی بیدات ہے یہ حضرت عمر کو خالی الزام نہیں ہے اور حضرت عمر کو تو الزام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین میری سنت کو پکڑنا لفظ کو بدلانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے علیکم بسنتی و طریق خلفاء الراشدین اور خلفاء الراشدین کا طریقہ یعنی کا علیکم بسنتی جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ خلفاء عربہ کے لیے استعمال کیا حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثنان رضی اللہ کہ ان کی جو سنت ہے اس کو ان دادوں کے ساتھ پکڑے رہنا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین عبو علیہ بن نواجب ان دادوں کے ساتھ ان کو پکڑے رہنا اس لئے میرے بزرگ اور دوستو میں پڑوں گا یا نہیں پڑوں گا لیکن یہ جو صحابہ کے بارے میں ہماری زبان چلتی ہے کل ان صحابہ کے سامنے کھڑا ہونے ہیں کل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا کر سکتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مو پھیر سکتے ہیں تم نے میرے عمر حدیث کے اندر آتا ہے آسمان کے اندر آپ کے دو وزیر تھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل اور زمین کے اوپر آپ کے دو وزیر تھے دو مشیر تھے جو دو بشورہ دن ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا تو ہماری ان کی طرف انگلی اٹھی ہے تو میرے بزرگو اور دوستو اس پر پھر اس شخص کا کیا جواب ہوگا وہ سوچے اس کو کتنی پڑھنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ پڑھے گا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا وہ نہیں پڑھے گا اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی پڑھے گا اپنے لئے پڑھے گا اپنی سفارش کا انتظام کرے گا لیکن صحابہ کے بارے میں میرے بزرگو اور دوستو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے تشریف رہ جانے کے بعد میرے صحابہ کو اپنی زبان کا نشان مت بنانا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ مت کرنا یہ تو حضرت عمر ہے کہ الحق یدور حیث دار عمر حق ادھر چلا جاتا ہے جدر عمر جاتا ہے یہ نہیں کہا جدر حق ہوتا ہے عمر بھی ادھر چلا ہے یہ نہیں کہا یہ کہا جدر عمر ہوتے ہیں حق بھی ادھر چلا جاتا ہے یہ جمع ہے